ابھی مجھے پتا ہے کہ وہاں پانچ ہزار آٹھ ہزار ایک کنال زمین ملی میں وہاں خرید لوں یہ تو کرتا ہی ہے نا ساری جنگی انہیں مجھے بتائیں امران خان صاحب نے امران خان صاحب نے اپنی اناگرال سپیچ میں کہا تھا نوے دن میں کرپشن ختم کریں گے نہیں پتا تھا فور سائٹ نہیں تھی ویجن نہیں تھا پتا نہیں تھا اگنورنس تھی کیا وجہ تھی اب آکے آپ سارا مافیات پہ مت ڈالیں اور یہ جو میں شداد اکبر کی تعریف نہیں کی شداد اکبر کی تعریف نہیں کی مجھے مکمل کر لیں جی میں آپ کی باری میں نہیں بولا آپ جاتی اٹیک کریں جو مجھے کریں نہیں لیٹ بھی نہیں نہیں میں کہہ رو آپ تھی پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ظلفی کو انہوں نے نہیں پھسایا مجھے آگیمنٹ کمپلیٹ کرنے دینا بیچ میں مٹ ٹوکیں بات یہ ہے کہ امران خان کو بچانے کے لیے کہ اس کو پتا تھا بیس اپریل دوہزار اکیس کی تقریر موجود ہے پرائی منسر آفیس کے دو ڈائریکٹرز موجود ہیں کہ یہ اسلامباد سے گزرے گی اسلامباد کو لنک کرے گی ادھر فریڈم فارمز بھی ہیں شیخ رشید صاحب کے کئی سو کنال کے اوپر اس کی ابائی زمین ہے ظلفی کی یہ صرف امران خان کو بچانے کے لیے شداد اکبر کا یہ آئیڈیا ہے کہ ظلفی کی اور ایک دو اور لوگوں کی قربانی دے تو بات پرائی منسر پہ نہ جائے آپ کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے اربو روپے کی اور یہ موت کو موت دکھا کے بخار دینے والی سرکار ہے نا اور ہمیں شکر کرو یہاں پہ پچاس ارب کی کرپشن ہو سکتی تھی لیٹ می نو میں میں لیٹ می کمپلیٹ مجھے مکمل کرنے دے نا بھائی صاحب بھائی صاحب کیا ہوگیا حوصلہ حوصلہ رکھیں حوصلہ رکھیں نا حوصلہ رکھیں مجھے مکمل کرنے دے آپ ضرور بولیے گا ورنہ پھر میں آپ کی ورنہ پھر آپ کی باری میں میں بولتا رہوں گا کمپلیٹ کر لیجئے گا بات یہ ہے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے اور یہ کہتے ہیں یہ احسان ہے قوم پہ قوم پہ احسان ہے کہ بھائی صاحب یہ کرپشن پچاس ارب کی ہو سکتی تھی ہم نے صرف دو ارب کی ہونے دی ہے تو قوم ان کی احسان مند ہو ان کو ہار پنائیں کہ جی آپ نے کرپشن اپنی کرپشن خود روکی ہے یہ دو ارب نہیں ہے یہ کئی ارب ہیں وہی نہ ہے پھر پہلے پکڑ لیا سر دیکھیں کسی لوگوں نے خریدی ہے زمین ہے پرائیوٹ پارٹی سے تو حکومت کا تو اس مزکوش نہیں کیا نا حکومت کا دل جائے گا جب رنگ روڈ اگر وہاں پہنچ جائے پرائیوٹ لوگوں کو لوٹ لیا اور کئی ذار کو وہ ٹھیک ہے اگر پرائیوٹ آدمی ہیں اور ایک آدمی سوسائیٹی لگا کے بیچ رہا ہے اور آپ اپنی بغیر سوسائیٹی بیچ رہا ہے وہ رنگ روڈ کے نام کے اوپر تو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں دیکھیں گورمنٹ کا نکہ اگر آپ ایک چلے گئے سوسائیٹی کے پاس اس نے آپ کو عدید رنگ روڈ آ رہی ہے آپ نے اس کی باب پر خرید کی مارکیٹ کی گئی ہے رنگ روڈ کے نام کے اوپر میں وہی آپ سے کہہ رہا رہا ہوں ایک انکوائری آئی گی ہے اگر انہ نے جھوٹ بول کے مارکیٹ کی گئے علی زفر سے دوسری انکوائری گلزار شاہ سے کرا رہے ہیں جو ڈسکے میں کمیشنر گجنا والا تھا جس کے خلاف الیکشن کمیشنر کا آرڈر موجود ہے اگر اتنے نیک نیت ہیں تو ایک لیٹر لکھیں کل سپریم کورٹ کو اور کہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ انکوائری سپریم کورٹ کرے رنگ روڈ کی نہیں کریں گے ان کو عادت پڑ گئی ہے جاج بھی خود جیوری بھی خود اگزیکیوشنر بھی خود اپنے مرضی کے اپنے ایمپلائیس سے ان کو ایک بھول کرواتا ہے یہ اب تو اس کے اوپر ایک جواب ہے چلائیں نا شباز شریف کی ٹیپاں انہوں ایسے کر دے انہوں ایسے کر دے سات سال کے ساتھے اس کا جواب یہ نہیں ہے اس کا جواب یہ نہیں ہے ان کو سمجھ کوئی نہیں ہے کہ یہ ہم وہ لوگ ہی نہیں ہیں ہم نہیں چھوڑنے لگے کسی ہر چیز کا سفاق اکل پرائیم مینٹر نے پرسوں کیابنٹ میں کلیر لکھا ہے اگر میرے پاس کوئی سبسٹینشل سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی آئے گا میں اس کی انکوائری کراؤں گا چاہے جو بھی ہو چاہے حکومت رہے گا ہماری پوری سٹرگلی ایک آنٹیپلیٹی پہ اس کے بغیر فاؤنڈیشن ملک بنتی کو اسی بات پہ کہا میں سب کی کراؤں گا اور جلوی بخاری پرائیم مینٹر سے قریب تھے اور ہیں بھی لیکن انکوائری ہوگی اگر کیا ہے وہ جائے میں نے آپ کو پچھلی ایزامپل ہیں پرائیم مینٹر کی پوری زندگی کی ایزامپل دیا کہ جب ان کو بریف کیا گیا تو تب انہیں پتا چلا کہ کتنا بڑا سکینڈل کھل گیا سر تو اگر کام کر رہا ہو تو بریف کیا اگر نہیں پتا چلا میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جب انہیں پتا چلا کہ کتنے عربوں کا سکینڈل ہے تو پھر انہیں یہ ایکشن لینا پڑا پرائیم مینٹر کو جب پتا چلا جیسے بھی پتا چلا مجھے نہیں پتا انہوں نے نہیں پتایا ان کی یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا سورس نہ ڈسکلوز کریں یہاں جنرلس نہیں کرتا وہ پرائیم مینٹر ہے لیکن انہیں اس کے اوپر ایک ایک فیکٹ فائنڈنگ کروائی اس کے بعد انہوں کو جو بھی گریئریا سے اس کے بعد انہیں ایک پراپر انکوائری کرا رہا ہے اس کے بعد پھر کریں گے نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کون کر رہا ہے انکوائری یہ طاپ گروز نہیں ہے یہ ملک ہے بتائیں جس کی پوری جنرل میں یہ دیمہ کے انہوں نے کھایا لگائی نہیں دی سارے کے سارے کرپ وہ شیخ رشید نے لگائی تھی غلام سربر خانے لگائی تھی جو دنیا جہان کے کرپ لوگ ہیں دوسری پارٹیوں کے ریف ریف وہ انصاف لانڈری سے دھلکے ان کی پارٹی میں ہیں ان جیسے لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا یہ جو شیخ رشید ہے یا یہ غلام سربر خان ہے یہ خسرو بختیار ہے یہ ان کو کام اٹھائیا ہوئے آپ لوگوں نے یہ کون لوگ ہیں یہ انصاف لانڈری سے دھلکے ہیں اور بزدار کے خلاف کمیشنر جو اس کا مطاعت ہے وہ جرد کرے گا کہ فیکٹ فینڈنگ انکوائری میں وہ لکھے فیکٹ فینڈنگ انکوائری میں وہ لکھے کہ بزدار جو ہے وہ رسپانسبل ہے کیسی بات کر رہے ہیں تھوڑی تیاری کر کے آئے کر ان کو بلنے اور لائیو آجائیں تو مزہ آئے گا مزات کو تر سے فون پر عجیب عجیب لگا